بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتے ہیں ہمارے بھائی جتنے بھی ایک خیریاں سے ہوگی الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہی سنڈے کا دن ہے اور سنڈے والے دن آپ کو پتا ہے کہ میں کرواتا ہوں پکشے کا کام وغیرہ اور کام تو اتنا نہیں تھا سروس کروانا ہے تو بھائی جو ہمارے ماننی بھائی ہیں لاہور سے وہ رات کو ٹرین سے آئے ہیں تو انہوں نے فون کیا تھا کہ بھائی جنا آپ نے بارہ بیو تک ہمارے آئے لیں تو میں نے کہا بھائی صبح جو ہوتا ہے نا سنڈے والے دن ہمارا پہلا کام ہوتا ہے شکا کام وغیرہ کروانا اور اس کے بعد جب ٹائم ملا تو ہم چلیں گے تو بھی فیلال میں جا رہا ہوں سروس سٹیشن ابھی بالکل میں سروس سٹیشن کی اوپر پہن لیا ہوں تو بھائی صاحب کوئی رشوہ کرا نہیں ہے تو جب بھی ان کے پاس آونا تو ان کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مبلحل نہیں ہیں میں نے سمجھا تھا کہ یہ مزاق کر رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی اس نے یہی کہا تھا کہ پیٹر خواب ہو گئے تو میں نے اس کے ابو کو فون کیا کہہ رہا ہے کہ واقعی یار جو ہے نا پیٹر خواب ہو گئے تو میں گیا ہوں مستری کو لینا ویسے یہاں پہ لاغنہ کھڑا کر دی سروس فگرہ کونی ہوا کیونکہ بھائی صبح رش بہت تھا تو میں نے کہا چلو اسر کے ٹائم انہوں نے بولا ہے کہ بھائی آپ اسر ٹائم آجائے اس ٹائم اپنا فارق ہوتے ہیں تو آپ کا جو رکش ہے وہ سروس کر دیں گے یہ نا بڑے دن ہو گیا کچھن میں کھڑا دانا تو گندہ ہو گیا ابھی کپڑا لکھانے لے کہا ہوں دیکھ رہا ہے مٹی بہت زیادہ چڑھ گئی ہو تو جی فائنلی آپ کا بھائی ناد ہوگی ریڈی ہو گیا لکھ خیڑ کرے تقریباً 5-10 مٹ کے بعد ہم نے ہونا لالیاں تو ابھی اسر بھائی کے گھر آیا تھا یہاں سے چاہیے تھا مجھے پرک فیوم کیونکہ میرے جو ہے نا وہ ٹوٹلی تین چار تھے وہ ختم ہو گئے ہیں میں نے نیو لینے تھے تو میں نے کہا بھی یار ان کے پاس چلتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تین چار پڑے ہیں نا تو اس میں سے ایک لگا لیں گے مانی بھائی کو میں نے فون کی ہے وہ کہتے ہیں بھائی جان میں بھی ریڈی ہوں وہاں پا جائیں اس کے بعد ہم نے پوگرام بنانا ہے کہ جاتے گاں بھائی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا اس بھی لوگ میں مزہ ہے گا میں ابھی بھائی کے گھر آیا ہوں نا لالیاں میں پہنچ گئے ہوں تو بھائی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہمام پہ چلا گیا ہے تو میں ابھی ہمام پہ جا رہا ہوں جو قزن ہے ہمارے وہ آگئے ہوں یہ بھائی صاحب اکی در بیٹھے ہوئے ہیں میں گھر گئے ہوں یہ گھر پہ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہمام پہ گئے ہیں تو مجھے پتا تھا بھائی کہ اس ہی ہمام پہ آتے ہیں ہاتھیں ساتھ ہی جراب یہ شیک کریں اور یہ ایک جناب ہمارا کاظر نے اس سائی پہ پیٹھا ہوا ہے یہ صحیح بارٹی کے رکھے گواری اس ساتھ چٹیاں کار دو لے لکھ بھائی صاحب جو ہے نا فل چشن پشن کر کے جا رہے ہیں گھر کو نانے کے لیے تو میں نے کہا آپ بھائی جان موٹسائیکل چلائیں میں تو وہ لوگوں نار ہوں چلو بھائی جانے کے لیے کاری جانے ہی اور کسی جانے کاری جو جانے ہیں یوٹی پلسکرال ہی پہلے چلوڑ کر رہے ہیں یہ بھائی صاحب کتنے منت کے بعد لاہور ہے لاہور سے واپس آئے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ منت کے بعد لاہور سے آئے ہیں جب میں گیا تھا لاہور تاب ہی مجھے وہاں پہ مل رہے ہیں بھائی صاحب کو بھی اس نے فون کر دیا تھا میرے سے پہلے اور میرے سے پہلے یہ آگے بیٹھا بھی زندہ ہے نمنا بیسے تو ماسی کے بیٹھے ہیں کھالنا کبھے ہوتے ہیں ماسی پچابی کا لبض ہے تو میں جی دیکھ رہا تھا ہم اس کو اٹھا کے لیے ہیں کیونکہ یار میں جب گھر سے نگڑا رہا تو یہ کھڑی میں نے پولیش نہیں کروائی تھی بھائی صاحب تھیار ہو گیا ہیں پکی گھر لون ہے تو ہے زنانی نماز تلات لے کپلے چیز گئی نا ہدھر آگیا ہیں پھلے کسی میک سائٹ بھی نا لشان لگے ہوں میں پتہ نہیں کس چیز کے لگے ہوئے تو چلو یار چلیے شکر آن کو بہتر لگتا لام قبول کرو قبول گیتا بھائی یہ بکھیڑی تاریخ ہے چپل میں نے پہن لیے جچو نے دی تھی تو وہ کہتے ہیں دو منٹ سبر کریں بعد میں آپ کو نا اس کو کر کے دیتے ہیں اس کو کر کے دیتے ہیں اسے ہمیں نہیں ہونا حساب کرا مطور کے جاملے ہیں مصیر جامل کے آیا ہے کنی ملی مصیرہ جاملے ہیں لوڑویک ہے دو دو ملی آپ بڑے کچھ نصیب ہیں جیسے یہاں پہ لالیے پہنچے ہیں تو اس کے بائی کو کسی نے بلایا تھا شادی پہ تو وہ اس کو کہہ رہا گیا یار تم ساتھ آجو تو یہ اس نے مجھے فون سبح سبح کی ہے کہتا آپ آج کوئی مسئلہ نہیں ہیں یہیں پہ ہیں یہ وہ میں پیچھے کام چھوڑ گیا ہوں تو جیسے ہی آیا ہوں پہلے تو یہ گھر پہ نہیں ملے ہواں پہ دے دو وہ بھی بات میں یہ کہتا ہے کہ میں ابھی شادی پہ جا رہا ہوں تو جو کذر ہمارا ہے اس کو لگی ہے ابو کب کا کہہ رہا ہے مجھے دال ماش کی لے دو اور دو روٹیاں ساتھ لے لو میں رکھا لوں آپ نے کھا لی یہ لی کھا لی دال لکھا رہی ملتانیہ کل چلتے ہیں ہیلو بھائی جان چچو جو پیناہ انہوں نے پالش کیا لیکن کیا مزے بھی آیا ہے نیو لگ رہی ہے بالکل دوسری آگی آیا ہاں صاحب کا کنفرم نہیں ہو رہا بھائی صاحب کہتے ہیں میں نے کھانیے دال ماش تو بھائی مانی کہہ رہا ہے کہ دال ماش کھانی نا تو آپ گھر چلے جائیں ہم نے پکائی ہوئی ہے تو آپ گھر میں جا کھا لیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار ہم چلتے ہیں ملتانیہ کو پاس وہاں پہ جو ہے نا تینوں بندے تقسیم کر لیں گے آرے آئے ہیں لاہور سے یہ نہ کہے کہ یار آئے ہیں لالیہ کے لیکن کام کرنا ہے کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ملنے ہیں دال ماش کھانی ایدہ دل میں نکال چچے اس کیا کیا اس کیا 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 دال ماش کھانی دال ماش کھانی فائنیلی ہم پہنچ گیا میں نے کھانا سنڈین تو سی گدیاں گدیاں کبھی پیزا آٹ کبھی فائنیلی پہنچ گئی ملتانیہ کو پاس تو ابھی ہم نے روٹی کا بنایا پہونا یہاں پہنا ایک ہم نے یہاں سسٹم بنایا گا اور ایک اوپر بنایا گا بیٹھنے کا لیکن ابھی ہم فیل آلم نا یہ بیٹھیں گے نیچے اوہ تھے بینے میری سرائے پر لے دیا جو پر لے جا جا پکے پکے چلوا لینے یار بیعت سیدھو سرائی پیار یہ کھالی کرسیاں پڑی اور ٹیبل صاحب نے آگیا ہے بائی صاحب آتے دولے نہیں بائی صاحب نے ابھی آٹرد دینا ہے پتہ نہیں کیا دیتے ہیں مرگے کا دیتے ہیں یا چکن کڑائی کیا کچھ بھی کڑی جاندہ یار استاد مرگا لیا آندد یار بائی نے رات کو مجھے فون کی تھا کہ ٹرین پر آرون اور ٹرین جو ہے نا ان کے لانیوں والے سٹیشن پر رکتی نہیں ہے تمہارا ایک کزن دیتا ہے چنیوٹ تو اس سے اس کو فون کی تھا رات میں سادہ گیارہ مجھے بائی نے کچھ کام کرنے دیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ بائی جاندی آج جاندی آج جاندی آیا ہونا یہ کر بہی نہیں اور پتہ پتہ چلا کہ یہ آرہا ہے شادی میں نے کہا بائی آج شادی کا برگرام کرے کینسل کیا آج ہمارے ذات ہیں کل پر شکرید چلے کرے چلے جاتے بائی صاحب جہاں پہ بھی جائیں ہٹلوں میں شادی میں جہاں بھی جائیں پہلے انہوں نے یہی جیز رکھنی ہوتی میں نے پچھلی ویڈیو میں شاہد والی بعد آپ کو شادی والا بھی لوگ آپ نے دیکھو پہلے سلاد اور رہیتہ رکھتے ہیں بعد میں پانی اور اس کے بعد کھانے پر انتظام رکھتے ہیں اور ادھر ہماری جو بابی صاحب ان کا فون آگیا ہے بائی یہ فون سننے مسروف یاد ہے تک روٹی آئے بائی انہوں نے سلاد اور رہیتہ پہلے ہی ختم کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں باہر میں پیر مگا لیں گے لیکن باہر میں بائی ون وہ ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں بائی صاحب پیسوں کے نام میں ان دونوں کی اسی نکلتی ہے بائی صاحب یہ جو ہے نا یہ روٹی کے ساتھ بلا لیکن جو باہر میں دیتے ہیں اس کے وہ ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں کونی کیوں اہمانی ہے بل اج پہ مسیر ہی کرنا میرے یہ جی اپنا آگیا مال ابھی بائی صاحب موائل کی جان چھوڑ دیں سر جی ہے تھوڑا سلاد لیں آنڈے آن جی میرے بنی کھرے لیں آنڈے جب پہلے جرگڑ گئے ہیں جانگلی لوگ پہلے کھا گئے ہیں اور بکھو نہ رہتے ہیں حالے سے چمچیاں موڑی آنڈے یہ میں نے بیف مگوانا تھا لیکن بائی صاحب جو ہے نا یہ ہمارے بیف نہیں کھاتے مرگا شونگ سکھاتے تو جلو میں نے کہا چکن مگوانا تھا بائی صاحب ساتھ آئے میں تو ٹریڈ بھی یہی دے رہے ہیں تو ان کی چیز جو پسند کی ہوگی بھئی مگرہ جو ہے نا ہم نے پھل کر کے کھا لیا بڑا مزے کا کھانا تھا تو حسن بھئی جو ہے نا وہ مانی بھئی کو بلا رہے ہیں کہ وہاں پہ ولیمہ شروع ہو گئے تو آئے تو میں نے کہا بھی آپ نے کیا کرنا ملیمہ بجا گئے کیونکہ کھانا مگرہ ہی ولیمہ پکانا تھا وہ ہم نے کھا لیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار خون کر رہے ہیں کتے کیا دو جا کھانا مگرہ کھا گئے نا ہم آگے تھے گھر میں تو جیسے ہی آئے ہیں نا تو چائے کا بھائی صاحب نے آٹھر دے دی ہے تو بعد میں ہمیں یہاں سے بھی اوفر ہوئی ہے کھانے پینے کی ماموں کے گھر سے ہم نے کہا ہم تو پہلے ہی فل ہیں تو بعد میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان اگر آپ نہ آتے تو ہم نے آپ کی گھر آجانا تھا تو بعد میں انہوں نے پتا کرنے آنا ہے ہمارے گھر یہ بھائی صاحب آگئی ہیں اپنی چاہیں مسیر جی پتہ دولیں اتے نہیں بیٹھنی جیسے بھی لینی اپنی دیان سے یہ بھائی جان یہ ہے اپنی پڑی ہوئی ہے انمان صاحب کی بھی کول آئی ہے مہین کنی کیا ہے انہوں کو اٹھنا ہے بھی لوگ سامنے مانی بھائی کا موت سائیکل کھڑا ہے یہ متسر زنبل بھائی ہے انہوں نے اس موت سائیکل پر جانا کیونکہ انہوں نے پھر واپس آجانا ہے اور میں نے اتر ہی رہ já جانا کیونکہ یہ بھی نا میرے گاؤں آ رہے ہیں ہمارے گھر کیونکہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی نا تقریباً ایک منت ہو گیا تو اسی وجہ سے نا ان کو پوچھنے کے لیے انہوں نے آنا میں نے کہا آپ موٹسائیکل اپنا لیتے ہیں نا تو وہ آپ سے اسی پر آ جانا تو میں پھر اتر ہی رہ لوں گا اپنے گھر پیو پیو بھائینتا دیو آستی اے سبردہ پیالا بھی کسی کسی لفظہ ہے کیوں ہو یہ گھر پیو بھی کسی لفظہ ہے ہمارہ بھائیہ دہیا وہ قبل بھی قریب ہو گا کریں ہمیں اسپیٹل پر آج باندے جائے رکھائے ہیں ہمیں انجسی وارڈ میں لے گئے ہیں کیونکہ وہ کچھ انجیکشن پر دکھا رہے ہیں اللہ کریں جیسے ہو جائے گا ہمیں دکان پر آئے ہوں اسپیٹل سے ہم آگے تھی اللہ کا گھرہ میں بہتر ہیں انہوں نے کہا جاتے ساتھ میں ان کو امروز والا جوز دے ساتھ دیو جوز دو آپ لٹے ہیں جوز دے دو جوز دے دو جوز دے دو تینشن ہے تینشن ہے موہر ہوگی ابھی کاش بھائی کے گھر ہے ہوں بیٹک میں بیٹھے ہیں وہاں پہ نا جوس لے کے میں دیا جا تھا تو ابھی کچھ ان کا آجانا حالات بہتر ہیں تو خیر آج کا لوگ یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں جس بھائی کو ویڈیو اچھی لگیو ویڈیو سکتے ہیں جس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی نے ایمیلی کو دیجئے اجازت اگر اللہ نے چاہا تو مستے ہیں آپ کو نیکس ولوگ میں اللہ حافظ موسیقا